بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کہا جاتا ہے کہ جب انسان کسی بھی حوالے سے کسی بھی اقتدار میں موجود ہو تو اسے سوائے اپنے پوری کائنات میں کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آتا اور یہی وجہ ہے کہ وہ حاکم جسے خدا کا سایہ کہا جاتا ہے بعض دفعہ وہ خدا کی عطا کردہ اس ذمہ داری سے روکردانی کرتے ہوئے شاید خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی بھول ہوتی ہے اس سب سے بڑی بھول کو وہ شخص کسی بھی انداز میں کسی بھی پیرائے میں یا کسی بھی طریقے سے نہ تو اپنا سکتا ہے نہ وہ کسی بھی حوالے سے اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکال سکتا ہے کیونکہ جب تک وہ پاور میں ہوتا ہے طاقت میں ہوتا ہے تو اس کا ذہن جو ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا وہ ٹوٹلی کسی ایسی شخص کے اختیار میں ہوتا ہے جس شخص کو طاقت کا اتنا نشاہ ہو کہ وہ سوائے اپنے کسی اور کو دیکھ بھی نہ سکے اور یہی معاملہ پاکستان مسلم لگمون کے سابق صدر اور مریم نواز صاحبہ کے والد محترم جناب میاں محمد نواز شریف کے ساتھ رہا جو کہ پاکستان سلکت متحدہ پاکستان جس کو ملک خدادالت پاکستان کہا جاتا ہے اس کے تین بار وزیراعظم رہ چکے اور انہیں یہی فطور اپنے دماغ میں لیے ہوئے بہت سا عرصہ بیٹ گیا اور پھر آخر جب قدرت نے ان کی ڈوری کھینچی تو پھر ان کی چیخیں جو ہیں وہ فلک تک سنائی دیں لوگوں نے سنا کہ کس طریقے سے وہ چیخوں پگار کرتے رہے اور لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے انہیں عزت کی ان بلندیوں پر جہاں پر خدا نے انہیں فائز کیا تھا وہاں سے اٹھا کر جیل کی چار دیواری کے پیچھے سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا گیا ٹھیک الیکشنز سے چند دن پہلے جن الیکشنز میں انہیں اس چیز کا سر تھا انہیں اس چیز کا دماغ تھا کہ وہ اس دفعہ دوبارہ جیت جائیں گے ناظرین آخر جیل کے اندر اس وقت نواز شریف کی ایسی کنڈیشن کیا ہے ایسی نواز شریف کی کیا حالت ہو گئی جس کی وجہ سے انٹرنیشنل ڈاکٹرز بلانے پڑ گئے اور طاقت کے نشے میں چور جو انسان آج سے کچھ دن پہلے اپنے ساتھ ڈاکٹروں کا پورا کافلہ لے کر چلتا تھا اس وقت جیل کے اندر اس شخص کی کیا صورتحال ہے کیا اسے کھانے پینے میں زہر دیا جا رہا ہے یا پھر اس کے مطابق ماحول ارجس نہیں ہو پا رہا یہ بنیادی چیزیں کیا ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیلز آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی لگر اگر آپ نے پی تک ہمارے چینل دے انفرمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے علاوہ وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کو آن کر لیجئے اور اس کے علاوہ آپ نے ایک اور اہم کام یہ کرنا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو وقتاً فوقتاً اس طرح کی سب اڈس انفرمیٹیوز کی ریٹیلز حاصل ہوتی رہیں تو ابھی نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے لنک بار میں موجود بیل آئیکن کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کو آن کر لینا ہے اب اب ہم چلتے ہیں اس سپیشل مسئلے کے جانب جس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ وہ شخص جب اس کو پاکستان یا دنیا کی کسی بھی جگہ پہ اقتدار ملتا ہے اقتدار سوپا جاتا ہے تو شخص کو لگتا ہے کہ شاید وہ اس سلطنت کا یا اس ملک کا یا اپنے اس سپیسیفک علاقے کا ڈان بن چکا ہے وہ وہاں کا کرتا دھرتا ہے اور اس علاقے میں شاید اس کے سوا اور کوئی خدا ہی نہیں بستا لیکن قدرت جو ہے وہ لگا میں کھینچ لیا کرتی ہے ناظرین میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ لگاتار دو مرتبہ اپنے دل کی بائی پاس سرجری بھی کروا چکے ہیں اور پچھلے دنوں انہوں نے اپنی جو سرجری ہے وہ انگلینڈ سے کروای ہے اور انگلینڈ کے ایک معروف ہسپتال میں ایک پاکستانی نیاد ڈاکٹر جناب ڈاکٹر بلال نے ان کی دل کی سرجری کی تھی اور ڈاکٹر بلال سمیت اور بھی کئی ایسے ہارڈ سرجن ہیں جو کہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ وقتن فوقتن پوری دنیا کے ٹریول کرتے تھے اور میاں صاحب کو جب کبھی کسی بھی جگہ پہ ان لوگوں کو روکنا پڑتا یا ان لوگوں کو اپنے ساتھ کسی کافلے میں لے جانا پڑتا تو میاں صاحب کو کسی بھی گزم کی رکاوٹ نہیں تھی کیونکہ قوم کا پیسہ تھا اور میاں صاحب اس کو بے دھڑک استعمال کرتے تھے اپنے ذاتی علاج پر اور اپنی ذاتی عدویات پر ناظرین چونکہ وہ دل کے بھی مریض ہیں اور ان کے گردوں میں بھی مسائل ہیں لہٰذا انہیں اپنے دل اور گردوں کے مسائل کو لگاتا ٹیکل کروانے کے لیے مختلف ڈاکٹرز کی جو ٹیمز ہیں وہ اپنے ساتھ مختلف وقت میں رکھنی پڑتی ہیں اسی حوالے سے انہوں نے اپنے ساتھ ڈاکٹرز کی ٹیم کو ہر وقت ہائر کیا ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم غور کریں تو ہمیں اس چیز کا بھی پتا چلتا ہے کہ اگر ڈاکٹرز کی ٹیم یہ اپنے ساتھ ہائر رکھتے تھے تو عدالت نے جب ان کو سزا سنائی تو عدالت جیل کے اندر بھی ڈاکٹرز کے کوئی ٹیم ہونی چاہیے مگر چونکہ یہ سزا بڑے آلہ پیمانے پر بڑے اونچے مقام پر سزائیں گئی ہے اور اس کے پیچھے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ بڑی گہری قوتیں ملوث ہیں لہٰذا عدالت جیل کے اندر انہیں ایسی کوئی بھی سہولت استعاب یا میسر نہیں ہے جس سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں یا اس قابل سمجھیں کہ انہیں کوئی بھی ایسی سہولت اطا کی جائے گی جس سہولت کی بنا پر جس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو ٹھیک صحت مند یا تندرست رکھ سکیں گے عدالت جیل جب وہ منتقل ہوئے تو عدالت جیل منتقل ہونے کے فوری بات وہاں پر جو کھانا تھا جو خوراک تھی وہاں کا جو ماحول تھا وہ سارے کا سارا میاں صاحب کی صحت کے بالکل اپوزٹ چلا گیا اور میاں صاحب اس وقت تاریخ کی بدترین صورتحال سے گزر رہے ہیں کہ میاں صاحب کی صحت بہت زیادہ خراب ہے مگر ان کو کوئی ڈاکٹر دستیاب نہیں ہے میاں صاحب اپنی دوائی وغیرہ جو ہے جو وہ باہر لیا کرتے تھے وہ تو انہیں بالکل دستیاب ہیں لیکن وہ جو لگاتار ان کے ٹیسٹ ہوتے تھے اور جو چیک اپس ہوتے تھے وہ ساری چیزیں اس وقت دستیاب نہیں ہیں اس کے علاوہ میاں صاحب کا جیل کے اندر جو کھانا ہے وہ عام قیدیوں کی طرح بن کے آتا ہے لہٰذا میاں صاحب کو جو کھانا عطا کیا جا رہا ہے لوگوں کے مطابق جو سپیسیفک ڈاکٹرز ہیں جو سپیشلسٹ ہیں ان کے مطابق یہ جو کھانا ہے یہ میاں صاحب کی صحت کے لیے جو ہے وہ عذاب ہے اور اس کھانے کو اگر کنٹینیو رکھا گیا تو وہ وقت دور نہیں جب میاں صاحب جو ہیں وہ اس کھانے کی وجہ سے اپنے گرتے کھو بیٹھیں گے اور پھر گرتوں کا جو ڈائیلیسز ہے وہ میاں صاحب کو کروانا پڑے گا اور جب یہ ڈائیلیسز پر چلے گئے اس بیٹ کے اوپر چلے گئے پھر اس کے بعد تو میاں صاحب کی حالت بہت خراب ہو سکتی ہے اور ان کے معاملات کافی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے میاں صاحب کے سابق سرجن جناب ڈاکٹر بلال کا یہ کہنا تھا کہ اگر میاں صاحب کو جیل کے اندر رکھنا ہے صحت مند اور تندرست رکھنا ہے تو میاں صاحب کو لگاتار جیل کا ٹیمپریچر ایسا دینا پڑے گا جس ٹیمپریچر میں میاں صاحب کی جو صحت ہے وہ ٹھیک رہے برقرار رہے پراپر رہے اور یہ جو ٹیمپریچر ہے یہ جیل کی اس اٹموسفیر کے اندر کریٹ کرنا خاصہ مشکل ہے جہاں پر ایک عرصے سے پانی ٹھہرا ہوا ہے جہاں کے باتھروم بند ہیں جہاں پر زندگی کی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں تو ایسی جگہ پہ اس طرح کی جو سہولیات ہیں وہ دستیاب کروانا یا پیش کرنا وہ خاصی مشکل ہو جاتی ہیں تو میاں صاحب کو یہ ایک بڑے چیلنج کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے لیکن ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے اس چیز کو بھی مدے نظر رکھتے ہوئے کہ میاں صاحب کی ہم نے صحیح اچھی بنانی ہے انہوں نے مختلف درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں ایسی وغیرہ کیلئے مگر وہ بھی ابھی تک ان کے سیل میں نہیں لگایا جا سکا ایرفریجیلیٹر البتہ وہاں پہ موجود ہے لیکن اس سے ان کو جو کھانا ملتا ہے وہ کھانا بوسیدہ ہوتا ہے فریش نہیں ہوتا اور میاں صاحب کے جو زمینی لبازماتے جو انہیں باہر سے ملتے تھے وہ اب انہیں دستیاب نہیں ہے جب وہ باہر تھے تو وہاں پہ تو روزانہ کے بنیادوں پر ان کا کھانا ان کا ذاتی باورچی تیار کرتا تھا اس میں نمک میٹ سے لے کر مسالوں تک ہر چیز میاں صاحب کی جو ہے وہ ایڈجسٹڈ ہوتی تھی ہر چیز ڈاکٹرز کے مشورے کے این مطابق ہوتی تھی مگر جیسے ہی میاں صاحب یہاں سے باہر نکلے ہیں تو ساتھ ہی ہر چیز جو ہے وہ اپنی روٹین سے ہٹ گئی ہے ڈیویئٹ ہو گئی ہے اور اب میاں صاحب کو کوئی بھی کھانا وغیرہ ان کے روزانہ کی بنیادوں پر انہیں ملا کرتا تھا ایک پروپر طریقہ کار کے ساتھ ویسے دستیاب نہیں ہے لہذا میاں صاحب کے لیے خاصا مشکل ہو گیا ہے جیل کے اندر سروائیو کرنا ایک ریپورٹ یہ بھی تھی کہ میاں صاحب کے جو باورچین ہیں ان کو اڈیالہ جیل کے قریب ایک پلوٹ لے کر وہاں پہ شفٹ کروا دیا گیا ہے تاکہ وہ میاں صاحب کے لیے ان کے منپسند کھانے بنا کے بھیج سکے مگر جیل کے رولز کے مطابق گھر کا جو کھانا ہے وہ پندرہ دن میں ایک دفعہ انعیت کیا جا سکتا ہے جس کے تحت میاں صاحب اس وقت کھانے سے محروم ہیں انہیں وہ والا کھانا جو ان کے گھر سے آ سکتا تھا وہ انعیت ہرگز نہیں کیا جا رہا لہذا میاں صاحب خاصی دشواری میں ہے اور ابھی ریسنٹی جیل کے اندر کافی زیادہ گرمی اور حبس ہونے کی وجہ سے میاں صاحب کے سویٹ کلینٹس ایکٹیو ہو گئے اور بہت زیادہ پسینے کے خروج کی وجہ سے میاں صاحب کو ڈی ہائیڈریشن بھی ہو چکی ہے اور یہ بھی ماننا ہے کہ جیل کے اندر میاں صاحب کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہے اور اس تشویشناک حالت کی وجہ سے جیل کا عملہ جو ہے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا لیکن میاں صاحب کے چاہنے والوں کو بہت زیادہ فرق پڑھ رہا ہے جو لوگ میاں صاحب کو صحت من تندرستی دیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ خاصے پریشان ہیں ان کی صحت کو لے کے اور اس ایشو کو لگاتار ڈسکس کیا جا رہا ہے مختلف مواقع پہ مختلف جلسوں میں مختلف جگہوں پہ کہ اگر میاں صاحب کی صحت اور تندرستی اس کو اولین فوقیت نہ دی گئی تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن کیاوس کا شکار ہو جائے مگر چونکہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ الیکشن بلکل سر پہ ہے ایک الیکشن ہے تو الیکشن جو ہے اس کی تاریخ تو آگے پچھے نہیں ہو سکتی لیکن ایک انسان کے طور پہ میاں صاحب جو ہیں ان کو انسانیت کے بنیادی حقوق جو ہیں ان تک رسائی ان کی ممکن ہونی چاہیے اور یہ ان کا جمہوری اور انسانی حق ہے کہ میاں صاحب کے لیے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ وہاں پہ تائنات ضرور ہونا چاہیے مگر ناظرین یہ تو ہم میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں جیل میں اڈیالا جیل میں جو باقی قیدی ہیں ان قیدیوں کا کیا جو غریب اتنے عرصے سے اس جیل میں مقید ہیں اتنے عرصے سے وہاں پہ قید ہیں اور اتنے عرصے سے وہ سو باتیں برداشت کر رہے ہیں لیکن میاں صاحب وغیرہ جیسے لوگ یہ کبھی بھی آتے ہیں اور چند دن کے مہمان رہ کے نکل جاتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ میاں صاحب نے دوبارہ اپیل کرنی ہے اور اپیل کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کی جو دس سال کے سزا ہے یہ کم ہو کر کچھ مہینوں میں کنویٹ ہو جائے اور میاں صاحب دوبارہ باہر آ جائیں اور ان کی جو تاحیات نہ اہلی ہے ہو سکتا ہے وہ بھی ختم ہو جائیں تو یہ دوبارہ اس ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں مگر ناظرین آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ تاریخ جب انتقام لیتی ہے تو انتقام انہی صورتوں میں لیا جاتا ہے اللہ پاک سے یہ گزارش ہے کہ اگر میاں صاحب بے قصور ہیں بے گناہ ہیں تو انہیں صحت و تندرستی اتا فرمائے اور ہم سب کو انہیں دیکھ کے عبرت پکڑنے کی توفیق اتا فرمائے اس طرح کی اور انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دین فرمیٹکس تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ